اگر انڈیا جب تک ہمارے پاس نہیں آتا نہیں کھیلتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بی آت بیٹر دن دم اور خاصت یہ موڈی یہ اس نے تو تباہ کر دینا اس نے تو ملک بھی تباہ کر دا ایک وقت آئے گا کہ ان کے اپنے لوگ آپ بڑھا رہے ہیں اس کا دونوں طرف فائدہ نہیں ہو میں ہوں میں کہتا ہوں بھال میں جاؤں نہیں آتے اور پاکستان میں نیوزیلینڈ آتا ہے بنگردیش آتا ہے جب غیر ملکی کھلاڑی آرہی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے انڈیا نے اگر پاکستان نہیں آنا تو جائے جہنم میں انڈیا کے بغیر بھی ہماری کرکٹ انڈیا سے بہت زیادہ آگے ہے موڈی جو ہے وہ نفرت پھیلانے والا انسان ہے اور موڈی انڈیا کے ساتھ ساتھ انڈیا کی کرکٹ کو بھی تباہ کر رہا ہے جب تک انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتی جب تک موڈی کی حکومت ہے ہمیں پاکستان انڈیا میں جا کے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے جعوید میاداد نے ایک بار پھر سے وہی کام کیا جس کے بعد وہ حبروں میں تو رہتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کی اچھی حاصلہ وعیزت افضائی کی جاتی ہے مجھے بتائیے کہ یہ اتنا بڑا پاکستان اتنی اچھی ٹیم اتنا کھیلنا پاکستان کے پلئیرز بھی ٹاپ پہ لیکن انڈ پہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی چار کھلاڑی ہے چار ٹیم میں آئیں گی نپال کی بنگلہ دیش کی افغانستان کی باقی سارے میچ سری لنکا اور یہاں پہ شادیانیں بجائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کو بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ذرا سٹوری کھل کے بتائیں نا سپورٹس ریپورٹر بھی اب کرکٹ کنٹرول بورٹ سے تل جہن دوستو دوستو پاکستان کو ایسیہ کپ کے چار میچز کے لولی پاپ مل گئے ٹھیک ہے لولی پاپ ملتے ہیں انہوں نے پندرہ بیس دن تک بہت ہائی اللہ مچائے اتنی خوش ہی مچائے کی مطلب ہائیبریڈ موڈل مان کیا لیا کی مطلب پی سی بی ویڈ کپ سے بھی زیادہ کچھ جیت گئی ہے ٹھیک ہے بہت سور سراوہ مچائے بھائی بی سی جی آر گئی بی سی بھی جیت گئی گھوٹنوں پہ لائے بی سی سی کو ملتے ہیں ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیرے سے کسی نے بتایا کہ یہ تو لوگی پاپ چار میچز ہی رہے ہیں نیپال سلنکا افغانستان نیپال مہلہ دیس افغانستان آ رہی ہیں نا سلنکا آ رہی ہیں نا انڈیا آ رہی ہیں یہ سننے کے بعد ان کی ہوا جیسے کسی نے بھارے سے نکال لی ہو ویسا سا سین ہو گیا ان کے ساتھ اچھا چار میچز ایٹلیسٹ مل گئے اس کا سکر منانے کی بجائے اب یہ لوگ انڈیا کو گالی دینے لگے پہلے تو خوشی منعی جب پتا چلا لولی پوپ ہے اب انڈیا کو گالی بی سی سی ای کو گالی کیا بی سی سی ای نے ہمارے ساتھ جاتی کر دی آمیں صرف چار میچز دیا ہم بدلے میں ہم وڈ کپ میں احمد آباد میں جا کے کھیلیں گے تو یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے فلانا فلانا اب سالو یہ سوچو تم کہ تمہیں چار میچز کے لولی پوپ مل گئے ٹھیک ہے جس طریقے کہ نجم سیٹی رمیج راجہ یا فلانا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا ہمارے ہاں آ کے کھیلے اگر انڈیا ایشیا کپ پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پاکستان اکتوبر میں انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا یہ ہمارا پندرہ بیس دن پہلے کا موقف تھا لیکن ایک دم سے پھر ہائیبریڈ موڈل کے اوپر ہم چلے گئے پہلے بی سی سی نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم ہائیبریڈ موڈل کے تحت ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے اس کے بعد پھر پاکستان نے دوسرا ہائیبریڈ موڈل جا کر نجم سیٹھی دبائی گئے اور انہوں نے امان کرکٹ اسوسییشن کے جو صدر ہیں خلجی صاحب وہ ایشین کرکٹ کانسل میں نائب صدر ہیں ان کو جا کر نجم سیٹھی صاحب نے دوسرا ہائیبریڈ موڈل پیش کیا کہ انڈیا یہاں نہیں آنا چاہتا لاہور مات ہے لیکن افغانستان نپال بنگلہ دیش اور سری لنکا آکے لاہور میں میچز کھیل جائیں اور ہم انڈیا کو دبائی میں ہوسٹ کرنے گے یہاں پہ رکیے گا یہاں پہ باکری صاحب یہاں پہ میرا سوال ہے آپ سے اتنی کیا مسئبت پڑی ہوئی ہے ہمیں مجھے یہ بتائیے جب ہمارا رائٹ ہے جب روٹیشن میں ہمیں یہ ملا تو اتنا مازد خانہ رویہ نہیں ہوتا ٹورنمنٹ باہر میں جائے دنیا میں آپ ایکسپوز تو کریں نہ بھارت کو ہم نے کیا آہ لینا ہے اس ساری گیم سے کہ جس میں ہم اپنی عزت کا سودہ کر کے اور آہ ان کے آگے لمبے پڑ جائیں تو یہ یہ سب کچھ کیا یہ سیل آؤٹ نہیں ہے مجھے یہ بات کریں کھل کے آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمپرومائز کیا ہے اب یہ کمپرومائز کیا شباز شریف کی گورنمنٹ نے کیا آہ یہ اب وقت آنے پہ سامنے آئے گا یا خود نجم سیٹی ساتھ کے کچھ وقت آنے پہ ابھی وزیر آزم شباز شریف ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں نجم سیٹی اس کے چیر مین کرکٹ بورڈ کے تو انہوں نے ہی کیا نا سیل آؤٹ وقت آنے پر اور کیا سمی براہیم کا نام آئے گا باقری صاحب ایسا تو نہ کرے نا دوسری چیز یہ ہے سمی صاحب ظلم دیکھیں کہ آپ کیونکہ ایشیا کپ کی بات کریں کہ ایشیا کپ میں ہمیں نپال ہمارے پاس آ رہی ہے افغانستان آ رہی ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں ظلم اس بات کا ہے کہ انڈیا ہمارے پاس آ کر ورلڈ ایشیا کپ نہیں جائیں گے کل رات کو جو انیشل شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی نے بھیجا ہے پاکستان انڈیا ٹریول کر رہے اور احمدہ باد کے اندر گجرات کے اندر جہاں پر مودی کو سب سے زیادہ پاکستانی وزارت خارجہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور ہمارا ایک نیرٹو ہے کہ گجرات جو ہے نا وہ انٹی مسلم سٹیٹ بن چکا انڈیا کی تو احمدہ باد کے اندر ہم انکار کرتے کرتے کل جو شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کو رسیب ہوا ہے اس کا ایک دو دن بعد سرکاری طور پر اعلان ہو رہا ہے ہم احمدہ باد میں انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ کا میچ پندرہ اکتوبر کو کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کو موصول ہو چکا ہے اور پی سی بی نے اس پر خموشی اختیار کر رکھی ہے حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے بنگلہ دیش کے اندر جا کر اپنے ورلڈ کپ کے نیوٹرل وینیو پہ میچز کھیلنا چاہ رہا تھا پھر دبائی نیوٹرل وینیو آیا پاکستان کا کیونکہ انڈیا ایشیا کپ ستمبر میں نہیں کھیل رہا تو ہمیں بھی اکتوبر میں وہاں نہیں جانا تھا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف تھا لیکن پچھلے دو تین دن سے ایک دم سے موقف تبدیل ہوا ہے جب سے زکا شرف کا نام چلنا شروع ہوا ہے اور اور اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بہانہ یہ اختیار کرتا ہے کہ ہمیں دو ہزار پچیس کی جاوید میاداد کا جو بیہیوئر ہوتا ہے جاوید میاداد کا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں نفرت پھیلتی ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایزا پاکستانی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دے دیا ہے یہ انہوں نے غلط دیا ہے اس کے الفاظ اس سے کہیں زیادہ بہترین ہو سکتے تھے جو کہ جاوید میاداد بولنے سے پہلے سوچتے بلکل نہیں ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک بار یہ بولا تھا کہ انڈیا جہنم میں جائے انڈیا نے پاکستان نہیں آنا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہم انڈیا سے بغیر بھی جو چل سکتے ہیں اب وہی بات رات کو ایک انٹرویو میں انہوں نے دورائی ہے اور اب صرف جو وہ انڈیا کی ٹیم کو نہیں بلکہ جاوید میاداد نے بیچ میں مودی سرکار کو اور انڈیا کی جو پرائیمنیسٹر نے اسے بھی ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور جاوید میاداد نے یہ بولا کہ انڈیا انہوں نے اس طرح سے بولا حالانکہ ان کو اس سے پہلے کافی زیادہ جو ہے وہ زلیل کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں بات بولی دوبارہ سے انہوں نے بولا کہ میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا اب دوبارہ بول رہا ہوں کہ انڈیا کو پاکستان میں آکے نہیں کھیلنا تو انڈیا جائے جہنم میں اور پھر انہوں نے یہ بولا کہ جب تک انڈیا پاکستان آکے نہیں کھیلتا تو پاکستانی ٹیم کو انڈیا میں کسی صورت میں نہیں جانا چاہیے پاکستان کی کرکٹ انڈیا سے بہت آگے نکل چکی ہے پھر انہوں نے بولا کہ نجم سیٹی نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا اور ہم جو آپ انڈیا کے سامنے لیٹ کے ہیں ہمیں کسی صورت میں جو آپ انڈیا کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا پھر انہوں نے بولا کہ موڈی جو ہے موڈی نفرت کھیلانے والا انسان ہے موڈی جو ہے وہ انتہا پسند سوچ کا مالک ہے اور انہوں نے بولا کہ موڈی نے انڈیا کو تو تباہ کیا ہے لیکن ساتھ میں موڈی نے انڈیا کرکٹ کو بھی تباہ کر دی ہے اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے کہ انڈیا کے لوگ خود جو ہے موڈی کو مار کے انڈیا سے بگائیں گے یار اس سٹیٹمنٹ میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس کو دیکھتے آپ کو لگے کہ یار واقعی میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک بات انہوں نے ٹھیک بولی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اگر انڈیا کے ٹیم پاکستان میں نہیں آ رہی پاکستان کو نہیں جانا چھئیے یہ ٹھیک بولی نہیں بولی وہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا حق بند ہے کہ اس پر یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ انڈیا میں پاکستان کو جانا چھئیے یا نہیں جانا چاہیے لیکن اس بات کے بیچ میں آپ کرکٹ کی بات کریں اس حساب سے تو میرے حساب سے چار میچز بھی نہیں ملنے چاہیے تمہیں قائدے سے ٹھیک ہے یہ تو بی سی سی آئی کی رحم دلی ہے ای سی سی کی رحم دلی ہے کہ چار میچز دان میں دے دی تمہیں کہ جاؤں نیپال بنگلہ دیس افغانستان کے ساتھ چار میچز کھیل لو پاکستان بھائی تمہارے کرتب دیکھ کے تمہارے حرکتیں دیکھ کے تو چار میچز بھی ای سی سی کو چی بھی تو ایک باپ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے بی سی سی آئی کبھی ہار نہیں سکتی اور بی سی سی آئی تو آئی سی سی کے آگے نہیں جھکتی اگر بات صحیح ہو ٹھیک ہے ویسے تو غلط بات کرتے ہوئے بی سی سی کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اور اگر بی سی 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 صحیح ہو تو آئی سی چی کی بھی نہیں سمتی تو سالو تن کیا ہو آتنگ باکستان جہا ہے بی سی سی کے سامنے تمہیں تو تھپڑ مار کے بھاگا دے ٹھیک ہے اور وہی کیا چار میں چیز کا لولی پوپ پکڑا ہے اور بدلے میں تم احمد آباد میں انڈیا آ کے کھیلو سانتی سے اگر تمہیں اپنی کرکٹ بچانی ہے اور اگر اپنی کرکٹ کو نستے نابود برباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے تو بھائی بس احمد آباد اور انڈیا میں مت آ کر دکھانا ہے ٹھیک ہے مت آنا میں تو کہہ رہا ہوں یا میں چھا رہا ہوں کی پاکستان نہ آئے اس کے مطلب یا اگر پاکستان گلتی سے بھی انڈیا نہیں آئی نا اس کے بعد کے ساتھ پاکستان کے لیے مطلب جتنے بترین اور جتنے گندے واہیات آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کسی کرکٹنگ نیشن کے لیے ویسے ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کو سپونسر کرتی ہے انڈیا ٹھیک ہے پاکستان کا خرچہ چلتا ہے بی سی سے آئی سی سے اور اگر انہوں نے ایک بار ہاتھ کھڑے کر دیا ہم پاکستان کرکٹ برباد تباہ ہو جائے گا اور جڑے رہے بھائی آپ لوگ ہمارے چینل پہ ایسے ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنواد جائے